لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سورہ فاتحہ کی تفسیر کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے کہ جہاں ہم اسلوب سورہ اور نظام فکر و عمل کو ڈسکس کریں گے فکر اور عمل یعنی کہ آپ کا جو تھوٹ پروسس ہے جس جو آپ سوچ جو ہے نا آپ کی اور آپ کا عمل جو آپ کرتے ہیں یہ ایک نظام کے تحت چلتا ہے اس کے کچھ زوابت ہیں تو قرآن کریم نا آپ کو ایک فکر بھی دیتا ہے ایک نظریہ بھی دیتا ہے ایک عمل کا پہلو بھی اجاگر کرتا ہے اور اس کے اندر جو آٹھ زابطے بیان کیے جاتے ہیں نا اب ہم ان آٹھ زوابت کو دیکھتے ہیں آٹھ زابطوں کو دیکھتے ہیں ایک تو عقیدے کی صحت ہے اس پہ قرآن نے کام کیا ہے کہ ایمان ہوں اور اخلاص کے ساتھ یہ عقیدے کی صحت ہے جسا آپ کے جسم کی صحت ہوتی ہے ویسے عقیدے کی بھی صحت ہوتی ہے اسی طرح ایک عمل کی صحت بھی ہوتی ہے یعنی عمل ہو اور اخلاص کے ساتھ اور ایک فکر ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اس کا ایک دن جواب دینا ہے تو اس کو کہتے ہیں فکر احتساب و مسئولیت کہ میری ایک اکاؤنٹیبلیٹی ہے جو میں کام کر رہا ہوں مجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا اور ایک ہوتی ہے منزل مقصود کا صحیح تعین کہ جو میری ڈیسٹینیشن ہے جا میں نے پہنچنا ہے اس کا تعین تو مجھے پتا تو ہو میں نے جانا کدھر ہے اور پانچوان اس میں جو ذابطہ آتا ہے وہ جد و جہت میں استقامت و استقلال جو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ عزوجل مجھے اس کے اندر تقویت دے بہت دفعہ اسپیشلی نوجوان جو ہے وہ میسیجز کرتے ہیں ایمیل کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت یہ کام تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر استقامت نہیں نصیب ہوتی پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہوں راست بھول جاتا ہوں نکل جاتا ہوں پھٹک چاہتا ہوں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں استقامت طلب کرتے رہو استقلال مانگتے رہو اہدین الصراط المسکر دل سے مانگو اللہ تعالی دلوں کی قایہ پلٹتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے اولیاء میں شامل کر لیا کہ جن کا ماضی دیکھیں تو آپ حیران ہوں کہ کیا یہ ماضی رکھنے والے بھی اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں تو جد و جہد میں استقامت و استقلال یہ ایک ذابطہ ہے پھر ایک ذابطہ ہے کہ حصول مقصد میں کامیابی کا پختہ یقین ہی کیوں یقین ہونا چاہیے یقین بہت ضروری ہے بغیر یقین کے کسی مقصد کے حصول میں کامیابی نہیں ہوتی یقین ہونا چاہیے پھر ایک ذابطہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اہل حق کی اور اہل باطل کی پہچان ہونی چاہیے کہ حق والی جماعت کونسی حق پہ کون سے لوگ ہیں اس کے لئے بھی علم چاہیے لیکن علم سے زیادہ خدا کی معاونت اللہ کی استعالت چاہیے کہ اللہ اس بات کو آپ پر واضح کرے کہ اہلیان حق کون ہے اور پھر آٹھوہ ذابطہ اہلیان باطل کی پہچان کہ اہلیان باطل کون ہے یہ آٹھ ذابطے ہیں سہتے عقیدے پہ پہلے بات کرتے ہیں اخلاص فیلیمان جیسے کہتے ہیں کہ قرآنی نظام فکر و عمل کی اساس اور نقطہ آغاز عقیدے کی اصلاح سے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہر عمل جو اختیاری ہو اور ارادی ہو اس کا آغاز کسی نہ کسی فکر سے ہوتا ہے آپ کو ایک تھوٹ آتی ہے پھر آپ اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں عمل ہوتا ہے وہی فکر اور تصور عام طور پر عمل کی سمت میں آپ کو لے کے جاتا ہے اس فکر اور اس تصور کو جو در حقیقت عمل کی صورت اختیار کرتا ہے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کی اصلاح ہو جائے تو آگے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے ایک تھوٹ آئی میرے ذہن میں کہ میں نیک کام کروں تاکہ لوگ مجھے جانے تو اب عمل بیکار ہو گیا کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے عقیدہ میں خلاص نہیں ہے میں یہ نیک کام کروں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے اب عقیدہ کی اصلاح ہو گئی ہے عقیدہ کی اصلاح صحت اچھی ہو گئی ہے تو عقیدہ کی صحت بہت ضروری ہے عمل کی صحت بات عمل کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے عبیعی عبداللہ بن عبیعی بن سلول رئیس المنافقین اس کا عمل دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا مسلمان ہیں جب حضور تشریف لاتے ہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے لوگو یہ اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں ان کی بات غور سے سنو اور اتنا بدعقیدہ اتنا بدعقیدہ اتنا بغض اس کے دل میں جمع ہے اللہ کے نبی کے خلاف جو آنے والے ٹائم میں واضح ہو گیا تو عقیدہ ٹھیک نہیں تھا عمل ٹھیک تھا تو برباد ہو گیا تو سہت عقیدہ بہت ضروری ہے جس میں توحید بھی ہے رسالت بھی آخرت بھی ہے اس پر میں بڑی تفصیل سے درس نمبر اٹھارہ میں بات کر چکا ہوں اور رسالت کے بارے میں سورہ شورا کی آیت بہت واضح ہے انکل تہدیل صراط مستقیم بے شک آپ میرے پیارے نبی آپ ہی سیدھی راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں تو انسان یہ سمجھے کہ تمام عقائد و عمال کی صحت کی حتمی زمانت صرف ذریعہ رسالت سے مل سکتی ہے اس کے بغیر بارگاہ عزدی میں کچھ بھی قبول نہیں اب ذرا صحت عمل جس کو اخلاص فی العمل کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس آیت نے انسانی عمل کو دو دائروں میں تقسیم کیا ہے عبادت اور استعان زندگی کی ساری ضد و جہد جو بعض امور کے سر انجام دینے اور بعض سے پرحص کرنے سے عبارت ہوتی ہے اگر خالصتاً رضا الہی کے لیے ہو جائے تو ساری زندگی کا عمل عبادت ہے یہی تو دین سکھاتا ہے اپنی ساری زندگی عبادت بنا لو عبادت مسلے پہ صرف نہیں ہوتی عبادت چلتی رہتی ہے مومن کی سارا دن اس کا سونا بھی عبادت اس کی کھانا بھی عبادت اس کا رہنا بھی عبادت اس کا کام بھی عبادت اس کا بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی عبادت اس کا محلداروں کے ساتھ اچھے اسلوب رکھنا بھی عبادت اس کا کمیونٹی میں کام کرنا بھی عبادت اس کی ہر چیز عبادت ہے مومن کا یہی تو حال ہوتا ہے اللہ نے اس کی ساری زندگی عبادت بنا دی ہوتی ہے پھر اس کو فکر احتساب و مسئولیت یہ بھی ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہے بہت سارے لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں فکر ہی نہیں ہوتی کہ ایک دن جواب بھی دینا ہے جس کو پتا ہونا ایک دن جواب دینا ہے وہ پھر ہومورگ کر کے جاتا ہے جب پتا ہونا اگلے دن ٹیچر پوچھے گا تو بچہ ہومورگ کر کے جاتا ہے اس کو پتا ہے اب ایک بچہ کو فکر ہی نہیں ہے ٹیچر کی تو وہ ہومورگ نہیں کرتا اور جب پوچھتے ہیں تو وہ اکھڑتا ہے اور یہی غرور ہے اس غرور سے روکا گیا ہے کہ دیکھو سارا وقت یہ فکر رکھو کہ مالی کی اومد دین ایک دن میں نے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے پھر چوتھا ذابطہ منزل مقصود کا صحیح تعیون عقیدہ اور عمل کی اصلاح اور احتساب و مسئولیت پر پکتہ یقین کے باوجود اگر آپ جو ہارڈ ورک جد و جہد کر رہے ہیں جد و جہد سے پہلے صحیح منزل کا اگر تعیون نہ ہو تو ساری جد و جہد بے نتیجہ رہتی ہے اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں کوشش سے پہلے منزل مقصود کا تعیون ضروری ہے پھر آپ اپنی جد و جہد کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں پھر پانچمے باپ پہ آ جائے پانچمے ذابطے پہ آ جائے کہ جد و جہد میں استقامت اہدینہ السراط المستقیم اہدینہ میں منزل مقصود کا تعیون سراط میں اس کی سمد جانے والے راستے کی نشاندہی اور المستقیم میں راستے کی استقامت اور منزل مقصود کی طرف جانے والے راستے کی صحت اور صداقت کی زمانت مطلوب ہے تو یہ بھی ایک باب ہو گیا سورة العصر کی آیات دیکھ لیتے ہیں بلکل مختصرا زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں الا اللہ سوائے ان لوگوں کے جو آمن ایمان لائے وعمل الصالحہ و نیک عمل کیے وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالْصَبْرِ اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور باہم صبر کی تائید کرتے رہے تو جد و جہد میں استقامت اور استقلال گویا کامیابی و کامرانی کی زمانت جزابتے کی صورت میں قرآن میان کر رہا ہے وہ چار ہیں پہلے ایمان ہے پھر عمل صالح ہے پھر تعاون ہے بالحق اور استقامت بالصبر ٹھیک ہے تو جس طرح ایمان کو عمل صالح کے بغیر کمال نصیب نہیں ہو سکتا اسی طرح حق صبر و استقامت کے بغیر کمال کو نہیں پہنچ سکتا پھر سورہ حامی مسجدہ کی آیت دیکھتے ہیں کہ بے شک اہل حق وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا امارا رب اللہ ہے ثم استقامو پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یعنی خدا کو صحیح مانوں میں اپنا رب مان لیا پھر اس کے بعد پیچھے نہیں مڑے اسی سے ڈرے نہیں اب اگلا ذاپتہ حصول مقصد میں کامیابی کا پختہ یقین کہ راہ حق میں استقامت اور فتح کامرانی کے لیے جد و جہد میں کامیابی کا پختہ یقین اشد ضروری ہے قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں سورہ عالی عمرانی کی آیت ہے اور تم حمت نہ ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب آوگے اگر تم کامیابی ایمان رکھتے ہو نظام فکر و عمل کا یہ ذابطہ انسانی جد و جہد کو قوت یقین سے ہم کنار کرتا ہے اور مایوسی سے نجات دلاتا ہے کہ ہمیشہ مصبت منفی نہیں نیگیٹیو نہیں ہمت نہیں ہارنی غم نہیں کرنا یقین رکھنا ہے اللہ پر یقین رکھنا ہے سراط اللہذین نعمت علیہم و راستہ ان لوگوں کا جن پر میرے رب تو نے انعام فرمایا ہے اہدین السراط المستقیم مجھے اس راستے پر استقامت دے ساتھویں اہل حق کی پہچان یہ بہت ضروری ہے بعض لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہوتے ہیں کوئی غلط بندہ ٹکرا گیا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ بھٹک گئے صحیح بندہ ٹکرا گیا اس نے آپ کا راستہ سمار دیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اہل حق سے محبت کرو گے تو اہل حق کے ساتھ اٹھو گے اہل باطل سے محبت کرو گے تو اہل باطل کے ساتھ اٹھو گے یہ تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالی کا غضب ہوا اور وہ گمراہ تھے اور سمجھتے رہے ہم اس آیت پر ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی پہچان ضروری ہے آٹھوہ ذابطہ ٹھیک ہے اچھا الحب فاللہ والبغض فاللہ یہ بخاری شریف کی کتاب الایمان میں حدیث آتی ہے کہ دوستی بھی خدا کے لیے اور دشمنی بھی خدا کے لیے تو یہ ذابطہ ہے آٹھ جو یہاں بیان کیے گئے ہیں سورہ فاتحہ میں اور سارا قرآن اس پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ زندگی کے آٹھ ذابطے ہیں اور دین کے بھی ہیں آج کل کے دور میں بعض علماء نے ذرائع کا اظہار کیا ہے کہ سورہ فاتحہ دعائیہ سورہ ہے اس لیے اس میں استدلال کا پہلو واضح نہیں یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے ایسی غلط فہمی قرآن مجید کو کلام انسانی پر قیاس کرنے سے پیدا ہوتی ہے حالانکہ یہ کلام الہی ہونے کی بنا پر ہر لحاظ سے نمائع ہے اپنی انفرادیت میں بھی اور اپنے امتیاز میں بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ خواب و دعائیہ ہو یا انشائیہ ہو اخباریہ ہو یا بیانیہ ہو ہر حال میں اس کا استدلالی پہلو نہایت قوی اور واضح ہوتا ہے اس کے مضامین اور آیات بلکہ الفاظ بھی باہم منطقی طور پر بلکل ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں مربوط ہوتے ہیں ان کا معنی میں بھی ربط ہوتا ہے اور مربوط استدلال اس قدر نمائع ہوتا ہے کہ آج تک تاریخ عالم کا کوئی کلام اس کی مثل نہیں ہو سکا سورہ فاتحہ استدلالی پہلو کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز نظر آتی ہے اس کا ہر لفظ ہر آیت دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے شروع سے آخر تک ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت ایک اعتبار سے دعویٰ پیش کرتی ہے اور اس سے اگلی آیت اس دعویٰ کی دلیل ہے یہ ہوتا ہے نا آپ میں سے جن لوگوں نے وقالت پڑی ہے لو پڑا ہے اور جہاں آپ نے بزنس کیسز سٹیڈی کی ہیں کانورسیشن پولٹیکس پڑی ہے پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو جہاں پر دعویٰ ہے تو وہاں دلیل سے ثابت بھی کیا ہے دعویٰ ہو اور دلیل نہ ہو تو دعویٰ بے بنیاد ہے تو سورہ فاتحہ میں دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے اب اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ دعویٰ ہے یہ کیا ہے دعویٰ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیوں کیونکہ وہ رب العالمین ہے یہ دلیل ہے کہ وہ ساری کائنات کا پروردگار ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہو اسی کے لیے تو تعریفیں ہوں گی اور کس کے لیے تعریفیں ہوں گی جو کمال کو پہنچا ہو ہر ہر لہزے میں کمال ہو اگلی آیت آجائے رب العالمین یہ اگلا وردن رب العالمین یہ پچھلی آیت کی دلیل تھا اب اس کو ہم دعویٰ کر دیتے ہیں رب العالمین کو دعویٰ کے طور پر پیش کرتے ہیں رب العالمین دعویٰ ہے کہ ربوبیت کا متقاضی یہ ہے کہ رب اپنے ہر مربوب کو پستی سے اٹھا کر عروج تک پہنچا دے یہی رب العالمین ہوں گا نا تو اس کی دلیل کیا ہوگی کہ جو رب العالمین ہے وہی ہے جو کہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے جو سب سے بڑھ کر پوری کائنات پر رحم فرمانے والا ہے الرحمن الرحیم جیسی صفتوں سے آراستہ ہے جن کے باعث اس کی رحمت دنیا اور آخرت کے ایک ایک وجود پر چھائی ہوئی ہے چنانچہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت اس کی ربوبیت کی دلیل ہے کہ وہی تو رب ہے جو سب پہ رحم کرتا ہے گویا وہ اس لیے رب بھی کائرات ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے اب رحمان اور رحیم کو دعویٰ بنا دیتے ہیں رحمان اور رحیم کو دعویٰ بنا دیتے ہیں تو اس کی دلیل مالی کی عمد دین میں مل جائے گی کہ رحمان اور رحیم کے دعوے کے ذریعے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہر فرد کائنات پر اسی کی رحمتیں اور نعمتوں کا سایہ ہے اور ہر شخص کو وہ نوازتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دنیا کے اختتام پر وہ پھر جواب تلوی کرے گا وہ جواب تلوی کرے گا وہ پوچھے گا پوچھنے گا حق اسی کو ہے جو دیتا ہے یہی نظام ہے نا دنیا کا بھی آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں آپ کو وہ فیسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں تو یو آر اکاؤنٹیبل اگر وہ آپ کو ایک کمپیوٹر دیتے ہیں استعمال کرنے کے لئے تو آپ ان کو جواب دیں کہ آپ نے اس کمپیوٹر کو جواب کے لئے استعمال کیا ہے یا آپ نے اپنے ذاتی مقاصد کے لئے ایمان استعمال کیا ہے اب مالی کی عمد دین کو دعویٰ بنا دیتے ہیں اب مالی کی عمد دین دعویٰ ہے تو اس کی دلیل ہیا کا نعبدو میں مل جائے گی کیونکہ عبادت بھی تو اسی کی کی ہے جس کی عبادت کی ہے اسی کو تو جواب دیں گے جس کے غلام ہیں جس کے غلام ہیں یعنی کہ وہ مالک ہے تو یا کا نعبدو میں غلامی ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی اس دعویٰ کی کہ وہ مالک ہے اب یا کا نعبدو کو دعویٰ بنا دے تو اس کی دلیل یا کا نستعین میں ہے کہ یا کا نعبدو کے تیری ہی عبادت کرتے ہیں چونکہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو غلام تصور کرتے ہیں تو جس کی وہ بندگی کرتا ہے اسی سے تو مدد مانگے گا اسی سے تو مدد مانگے گا اب اس کو آسان الفاظ میں سمجھاتا مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں ایک جگہ کام کرتے ہو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو باس کے پاس جاتے ہو مثال ہے یہ باس کے پاس کیوں جاتے ہو برابر والی کمپنی کے باس کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو اپنے باس کے پاس کیونکہ اسی کے لئے کام کرتے ہو نہ جس کے لئے کام کرتے ہو اسی کے پاس جاتے ہو یہاں اللہ کی عبادت ہے یہاں اللہ کی عبادت ہے تو جس کی عبادت ہے اسی سے تو مدد مانگی جائے گی اسی کے آگے تو پھر سوال کیا جائے گا دامن جھولی پھیلائی جائے گی اب یا کنستعین کو دعویٰ بناتے ہیں کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں دعویٰ ہے اس کی دلیل اہدیر السراط المستقیم کہ جو استعانت کرتا ہے جو مدد کرتا ہے وہی تو ہدایت کی راہ دکھا کہ اس پہ استقامت دے گا وہی تو بتائے گا یہ حق ہے یہ حق نہیں ہے اب اہدیر سراط المستقیم کو دعویٰ بناتے ہیں کہ باری طالع سیدھی راستے پر چلا یہ دعویٰ ہے تو اس کی دلیل سراط اللذین آنامت علیہم ہے کہ اس سے مانگا کہ سیدھی راستہ پر چلا کیوں مانگا کیونکہ وہی تو ہے جو سراط المستقیم پر چلنے والوں کو نوازتا ہے وہی تو نوازتا ہے جو نوازتا ہے وہی تو ہدایت دے گا وہی تو سکھائے گا چلنے کا طریقہ وہی تو مقرب اور مقبول بنائے گا اب سراط اللذین آنامت علیہم کو دعویٰ بناتے ہیں اب سراط اللذین آنامت علیہم کو دعویٰ بناتے ہیں تو غیر المقدوب علیہم ولددالین دلیل ہے کہ جن لوگوں پر خدا کا غضب ہوا ہو اور وہ راہ حق سے بہک چکے ہوں جب ان کی راہ پر چلنے سے اور ان کی رفاقت و مساہبت سے روکا جا رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جو خدا کی انعامی آفتہ اور مقرب اور مقبول بندے ان کی راہ پر چلنے کا حکم ہے تو جو دعویٰ ہے انعام والوں کا اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ کرو گے تو تم مغذوب ہو جاؤ گے غیر المغذوب یا علیہم اللہ کا غضب نازل ہوگا تم پر اور تم راہ حق سے بھٹک جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ سورہ فاتحہ کے دعوے اور دلیل ہو گئی اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ فاتحہ اور صفات باری تعالی جو سورہ فاتحہ میں آئی ہیں بارہ صفات باری تعالی سورہ فاتحہ میں آئی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابط ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں